اسلام علیکم آج کے سیشن میں ہم کمیلیو کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کو انسٹال کر کے دیکھیں گے اور کچھ لیپس پرفارم کریں گے کمیلیو کو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو What is کمیلیو کمیلیو ایکچول میں سب سرور ہے اس کا پرانا نام اوپن سر تھا اور سگنلنگ ریلیٹڈ ہم جو کام بھی سوچ سکتے ہیں وہ ہم کمیلیو سے کروا سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سپیسیفک یوزر جو ریجسٹرڈ ہے لیکن اس تک کال نہ جائے ہم سینٹر میں کمیلیو سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کال کو ڈروپ کر سکتے ہیں یا کہیں اور راؤٹ کر سکتے ہیں یا اگر ملٹیپل ایسٹریسٹ ہیں تو وہاں پہ لوڈ بیلنسنگ کر سکتے ہیں یہ سارے کام سگنلنگ کی ہیں تو کمیلیو سرور سے ہم یہ سارے کام اچھیو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم انسٹرال کرنا سب سے پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ لیپ پرفارم کریں گے تو یہ میں نے سارا میتھرڈ پی پی ٹی سلائیڈز پہ لکھ بھی دیا ہے کہ کس طرح سے انسٹرال کرنا ہے اور ایک لنک بھی ہے جو میں آپ دووں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ گروپ میں میں شیئر کر دوں اس لنک کو سب سے پہلے تو ہم اپنی مشین کو آن کر لیتے ہیں اور اس کو پوٹی سے ایکسس بھی کر لیں گے ساتھ ساتھ آن ہو رہی ہے یہ میری مشین کا اپی ہے جو میں نے پہلے لکھی ہے یہ میری مشین سٹارٹ ہو گیا اور میں نے ایکسس بھی کر لیا اس پہ ہم انسولیشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی مشین کو اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ مائنس وائی کی کمانڈ سے یہ اپ ڈیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوگی پھر ہم آگے اس پہ کمیلیوں کی انسٹرالیشن کو کانٹینو کریں گے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب ہم ہمارے ڈیپی سرور کو انسٹرال کر لیتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم کمیلیوں کی ریپوزیٹری ایڈ کر لیتے ہیں اس کمانڈ کے ساتھ یہاں کوپی کر کے ہم رائٹ کلک سے پیسٹ کر سکتے ہیں اور انسٹر کریں گے تو وہ ایڈ کر دے گا اس کے بعد ہم تی کی کمانڈ سے اپ ڈیٹی سی اپ ڈیٹی سورس ڈوٹ لسٹ فائل میں ایڈ کریں گے اس کمانڈ یہ پورے کو اگر ہم یہاں بیس کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو یہ ایڈ کر دے گا اگر آپ یو گونٹو ٹونٹی یوز کر رہے ہیں تو یہ یوز کریں گے اگر ایٹین یوز کر رہے ہیں تو یہ سکسٹین تو یہ یہ ہمارا ہو گیا اب ایک بار ہم پھر سے اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کو مائنس وائے کے ساتھ ہمارا سرور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم کمیلیو کو انسٹال کرتے ہیں اس کمانڈ سے اچھا یہاں پہ کیونکہ میں روٹ یوزر کے ساتھ لوگن ہوں اسو جیسے میں سوڈو نہیں لگا رہا اگر کوئی نارمل یوزر کے ساتھ انسٹالیشن کر رہا ہے تو اس کو سوڈو لگانا لازمی ہوگا اب یہ کمیلیو کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال وغیرہ کر رہا ہے اس میں آپ سے بوچھے گا کنفرم کرنے کے لیے تو آپ وائے کر دیں گے تو آپ کو وہ انسٹال کرنے دے گا آپ کو پاپے سوڈی ہماری بھی انسٹرال ہو گیا اس کے بعد یہ کمیلیوں کی کچھ اور ڈیپینڈنسیز ہیں ان کو بھی انسٹرال کر لکھتے ہیں ہمارے ہمارے ہم سٹرال ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ہوں کمانڈ سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں کمیلیوں کے ساتھ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا ہے جو کہ ایٹی سی کمیلیوں کے اندر کیم سی ٹی ایل آر سی کی ایک فائلہ اس میں جا کے ہمیں انکمنٹ کرنا پڑے گا دو لائنز کو جس سے ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیلیوں کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو ویم کے ساتھ میں اس فائل کے اندر سلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے یہ جو دو لائنز ہیں اس کو انکمنٹ کر دیتا ہوں ایک ڈی بی انجن والی اور دوسرا ڈی بی ہوسٹ والی یہ دونوں لائنز کو میں انکمنٹ کر کے سیو کر کے باہر آ دیتا ہوں اس کے بعد میں کیم ڈی بی سی ٹی ایل کریئیٹ سے ڈیٹا بیس کریئیٹ کر سکتا ہوں کمیلیوں کی یہاں پہ میں انٹر اگر دوبارہ کر دوں گا تو کوئی بھی پاسفرٹ سیٹ نہیں کرے گا تو میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ میں جو یو ٹی ایف تھرٹی ٹو ہے یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ریلیٹڈ ٹیولز کے لیے میں وائے دوبار کے انٹر کرتا ہوں آٹی پی پروکسی مجھے چاہیے میں وائے دوبار کے انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ جتنی اپشن داتی ہیں وائے دوبار کے انٹر کریں تو آپ کی ڈیٹا بیس کریئیٹ ہوگی ہے کمیلیوں کے لیے اب آپ ایک بار کمیلیوں کو اب آپ ایک بار کمیلیوں کو ری سٹارٹ کر لیں سسٹم سیٹیل کی کمانڈ سے اور سٹیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیلیوں کا بلکل رننگ ہوگا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹس بلکل رننگ ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کمیلیوں کے جو لوگ بن رہے ہوتے ہیں وہ جو سس لوگ ہوتے ہیں جس میں بن رہے ہوتے ہیں وار لوگ کے اندر سس لوگ کی فائل ہوتے ہیں جس میں کمیلیوں کے لوگ بن رہنا ہے کمیلیوں کی ایک ہی επιگلیشن والی 거는 فائل ہے جس میں اس کی ساری configedor сдел یہ جا رہی ہوتے ہیں وہ ہے ایٹیسی کے اندر کمیلیوں کا فولڈر ہے کمیلیوں کے اندر کمیلیوں اب اگر وحم کر کے ایٹیسی، کمیلیوں کمیلیوں جہاں پہ کمیڈیوں کی ساری کی ساری کونفیگریشن پڑی ہوتی ہے اس میں یہ جو ہیش سے سٹارٹ ہو رہی ہے لائن اس کا مطلب ہے یہ لائن کمنٹ ہے اور اسی طرح ہی جو ملٹی لائن کمنٹس ہیں وہ سلیش اور سٹار کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں اور سٹار سلیش کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اگر ملٹی لائن کمنٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ ملٹی لائن کمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا کمیڈیوں سے چل رہا ہے بالکل تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لوجک سے کہ کمیڈیوں سے کس جگہ سے ہم کونفیگریشن کر سکتے ہیں اور اس پر بیسک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ لائپس پر فارم کرتے ہیں تاکہ آپ کو لوجک سمجھا سکیں تو ویم سے ہم ای ٹی سی کمیلیو کمیلیو دور سی ایف جی کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم سلیش سے ریکویسٹ راؤٹ سرچ کرتے ہیں اور ہنٹر کرتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جب انوائٹ کا پیکٹ سب سے پہلا پیکٹ یا کوئی بھی پیکٹ جو آتا ہے سب کا تو اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ ہم راؤٹنگ لوگکس لگتے ہیں بائی ڈیفالٹ جب آپ نے کمیلیو انسٹال کیا ہے تو ڈیفالٹ کونفیگریشن یہ بناتا ہے لیکن ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے بلکل اینڈ تک کنٹرول وی کر کے میں نے نیچے تک لے کے آیا ہوں جہاں تک مجھے کٹ کرنا ہے ویڈیوال بلوکس کو سلیکٹ کرنے کے لئے یہ ہم یوز کرتے ہیں اور ڈی سے یہ سارا کٹ ہو جاتا ہے میں نے اس کی ساری کونفیگریشن جو تھیں وہ ختم کر دی ہیں اب یہاں پہ میں اپنی لوجک لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں ایک لائن لکھتا ہوں ایکس لوگ یہ لائن کیا کرتی ہے جسٹ سی سلوگ میں یہ لائن پرنٹ کروا دے گی جیسے اس لکھ میں نوگ تھا اسی طرح کمیلیو میں ایکس لوگ ہے جو یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ہے اس لائن میں نے یہاں پہ پی پی ٹیز میں ساری لکھا بھی ہو اس لائن یہ لائن کو اگر ہم کوپی کریں اور وہاں پہ پیسٹ کر دیں اس لائن یہ دو آرگومنٹس دیتا ہے یہ سپ کا رسپونس جب بھی کوئی بھی پیکٹ آئے کیونکہ یہاں پہ ابھی ہم نے پیکٹ کو ڈی فائن نہیں کیا کس پیکٹ کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی بھی پیکٹ چاہے وہ انوائٹ کا ہو اوپشن کا ہو ریجسٹر کا ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیکٹ آئے گا تو اس کو یہ فائف زیرو ون کوڈ دے گا اور جو ٹیکس لکھائے گا وہ نوٹ ایمپلیمنٹیڈ کا لکھا ہوا آئے گا میں اس کو سیف کر لیتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ یہ فائف زیرو ون کوڈ دیتا ہے ایسا ایسا گریب آپ لوگوں کو پتا ہے یہ ٹور لازنگ میں نے یوز کروایا تھا یہ سیپ کے پیکٹ کو کیاپٹ کرنے کی بھی ایسا کرتے ہیں ایک اور مشین ہے جس پہ ایسرس میرا انسٹرالد ہے اس پہ ہم کمیلیوں کو ریجسٹر کی ریکویسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ فائف زیرو ون ہم نے دیتا ہے یا کوئی بھی جو پیکٹ اس کے پاس جائے گا اس مشین سے وہ فائف زیرو ون اس پہ دینا چاہیے کیونکہ ہم نے جنیریک لکھ ہے کہ سب کے لئے فائف زیرو ون نوٹ implemented کا جائے دیکھتا ہے آج آپ یہاں پہ میں کمیلیوں کو اپی پی جاتا ہوں ایک دفعہ اسٹریس کی سروس کو ہی ری سٹارٹ کر دیتا ہوں تو چلیں آپ دیکھتے ہیں اس تک ریکویسٹ کوئی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے پہلے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ریجسٹر ہوئے یا نہیں یہاں پہ ابھی تک کوئی ریکویسٹ نہیں ہے پہلے اس کا ہم آئی پی دیکھتے ہیں اچھا کیونکہ یہ آئی پی نہیں سٹ تو ہم آئی پی سٹ کر لیتے ہیں اس مشین کا نیٹوک سکریپٹ دیکھا ہوں اچھا ایرہ دیکھ جائیں جاؤ مانگر کے ترکرامی ایرہ ایرہ ملتی شرم رسکو ایرہ ویٹ کر دیتے اکہ اکہ اگر اکی تو اب ہم اس رسک میں جا کر دیکھتے ہیں کیوں ریجسٹر ہوئے ہیں تو جی بالکل ریجسٹر ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک ریکویسٹ آئی ہے یعنی بالکل آئی ہے لیکن اس کو 200 بھیج رہا ہے کہ یہ ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جبکہ یہاں پہ تو اس کو 501 نوٹ ایمپلیمنٹڈ بھیجنا چاہیے تھا وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس فائل میں جب بھی کچھ چینج کرنا ہے تو ہمیں کمیلیو کو ری سٹارٹ کرنا لازمی ہے تو ہم سسٹم سیٹیل ری سٹارٹ کمیلیو یہ کرتے ہیں اب ہم ایسا نگریب سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ٹائم لگے گا وہ پیکٹ آنے پہ لیکن جب وہ پیکٹ آئے گا تو پھر میں اپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا ہوا کہ 501 نوٹ ایمپلیمنٹڈ اس پہ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پیکٹ آ گیا ہے اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں 501 نوٹ ایمپلیمنٹڈ یہاں پہ آ رہا ہے یہ ٹیکس لازمی نہیں ہے نوٹ ایمپلیمنٹڈ لکھیں یہ لازمی نہیں ہے 501 ہی لکھیں لیکن یہاں 501 جب ہم نے لکھا ہے تو ایسا جانتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ابھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی کمیلیو یا آگے جو نیکسٹ یہ جو ہمارا سرگر ہے تو اس لئے ہم سٹینڈرز کو فولو کرتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں اگر میں چاہوں یہاں پہ کوئی بھی میسیج لکھ سکتا ہوں جیسے یہاں پہ اگر میں چاہوں تو لکھ سکتا ہوں نوٹ ایمپلیمنٹڈ بائی سفیان اب مجھے ایک دفعہ اسٹک کو ری سٹارٹ کرنا لازمی ہے ایس این گریپ اگر ہم کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا آپ گیا ہے نوٹ ایمپلیمنٹڈ بائی سفیان یا آپ یہاں پہ بھی ریکویسٹ یوالی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم نیکس لوجک دیکھتے ہیں اسل ریپلائی کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ایکس لوگ کا بتا دیا ایکس لوگ کیا کرتا ہے جس اس لوگ میں ایز ایز کی لائن پرنٹ کروا دے گا جیسے اسل ریپلائی جو ریسپونس ہوتا ہے سپ کا وہ دیتا ہے اور ساتھ ایک میسیج دو آرگیمنٹس واپس سینڈ کرتا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس لوگ کو کیسے یوز کرنا ہے ہم نے ریکویسٹ راؤٹ پہ اگر انوائٹ کا پیکٹ آئے تو ہم کیا کریں گے اگر کوئی اور پیکٹ آئے ہم ایک ایک پیکٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ اس میں اب وہ کیا کر رہا ہے اچھا ہم یہاں پہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے ریکویسٹ راؤٹ میں ہی رکھیں ہم اپنا سارا کام ہم یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ریکویسٹ راؤٹ میں ہوئی تو کیا کریں گے سالس کی کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں جو ہم آگے لگا کے لیے تو ابھی کے لیے ہم صرف اس کو کوپی کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرتا ہے یا نہیں اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں یہاں پہ اور جو ہم نے کوپی کیا وہ پیسٹ کر رہا ہے اب یہ کر کے رہا ہے جب بھی کچھ ریکویسٹ راؤٹ میں آئے تو وہ راؤٹ کر رہا ہے رسپونڈ فائف زیرو ون پہ اور یہ وہ جگہ جہاں پہ کر رہا ہے اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے ہم نے فائف زیرو ون نوٹ امپلیمنٹی لکھا دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں ایک دفعہ ایسٹری کو ریسٹارٹ کر دیتے ہیں اس ایسن گریپ سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہاں یہاں پہ فائف زیرو ون نوٹ امپلیمنٹی لکھا ہے نیکسٹ اچھا یہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ اگر یہ جب اس کو کر دے گا تو یہ واپس چلا جائے گا یہاں پہ ریکویسٹ راؤٹ میں اور نیکسٹ جو لائنز ہوں گی اس کو کرنے لگ جائے گا تو یہاں پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب اس راؤٹ پہ آیا ہے اور اس سے واپس نہ جائے تو یہاں پہ ہم ایک اور لائن ایڈ کر سکتے ہیں ایکزٹ کی اور سیمی کولن یہاں پہ تو جب بھی ریکویسٹ راؤٹ پہ آئے گا یہاں سے اس پہ آئے گا اور فائف زیرو ون نوٹ امپلیمنٹی کہہ کے ایکزٹ کر دے گا ویسے اگر ایکزٹ نہیں لکھیں گے تو یہ واپس جائے گا اور یہاں پہ اور لائنز ہوتی ہیں تو ان کو بھی نیکسٹ ہم ایک کرتے ہیں کہ جب انوائٹ کا پیکٹ آئے تب وہ کہیں 480 کا میسیج دے ٹیمپریری اناویلیبل ادروائز جتنے بھی ہیں سب پہ نوٹ امپلیمنٹیڈ ہی کرے تو اس کی ہم اس طرح سے لوجک لگا سکتے ہیں کہ ریکویسٹ راؤٹ میں if method is equal to invite تو ریپلائے کرے 480 ٹیمپریری اناویلیبل اور ایکزٹ کر دے ادروائز اگر یہ نہیں ہے انوائٹ کا میتھڈ تو 501 not implemented کا ریپلائے کرے اسٹک کو ریستار کر دیمیم اور اہا پہ اسنڈ بیٹھ آپ کو ریکی مجھو پر دیمیم اسٹک کو ریستار کر دیم ہیں انوائیڈ کا پیکٹ تب ہاتا ہے جب ہم کوئی کال اور انیشیئیٹ کریں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک سوٹ فون ریجسٹر کرتے ہیں یہاں پہ جوز پر یا کوئی بھی اور اس سے کال کرتے ہیں اور وہاں پہ لکھتے ہیں راوٹنی لوجک کے جب بھی کال آئے تو ادھر بھیجے وہ کمیلیوں کے تو اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا ویم ایٹی سی ایسٹریس ایکسٹینشنز ڈاٹ کان میں جا کے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب بھی کچھ بھی ڈائلوگ وہ ادھر جائے گا تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اپنا فون ریجسٹر کرتے ہیں اور کیونکہ میں نے 5060 پورٹ اپنی چینج کی ہوئی ہے 5090 پہ چلا رہا ہوں اس لیے یہاں پہ مجھے پورٹ دینا لاتی ہے میرا فون ریجسٹر نہیں ہوا دیکھتے کیونکہ ہوگا دیکھتے ہیں کیونکہ ہوا میرے فون ریجسٹر نہیں تھا اوکی میرا آئی پی ٹھیک نہیں تھا میں نے میرا آئی پی ہے 134 یہاں پہ مجھے آئی پی دینا ہے 134 آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فون ریجسٹر ہو گیا اب اگر یہاں سے میں کوئی کال ڈائل کرتا ہوں کوئی بھی نمبر ملا کے تو وہ کمیلیوں پہ دیکھتے ہیں گئی ہے یا نہیں گئی بلکل یہ دیکھیں اگر ریجسٹر کا پیکٹ جا رہا ہے انوائیڈ کا پیکٹ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 480 تمپریری اناویلیبل اس کے علاوہ کوئی پیکٹ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 501 not implemented آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے نیکس میں ہم کچھ اور لیکس بھی کریں گے اور دیکھیں گے کمیلیوں اور کیا کیا کر سکتا ہے اللہ حافظ